الحمدللہ الحمدللہ اللذی یبدع اللہ فلاک والأرضی والسلام والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء ودی وعلى آله وآصحابه اجمعی عما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاء ام من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ تدک اللہ مولانا لذی وبلغنا رسول ام من اللہ نور 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 امام صلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ ایک جو مرتبہ مل نور 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 یا رسول نور عنی نور 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 مرحبانی گھڑیاں وہ دن اللہ اللہ جو کا بہرہ رازیم عرشیم اللہ فلک کے زتارے بشی سے پکارے فلک کے زتارے بشی سے پکارے حضورہ کرے ہیں ضرورہ گئے ہیں وہ نبیوں میں سب سے نرازہ نبی ہیں اگلا شیر سنو گے آپ پہ تڑپ جاؤ گے کیونکہ سارے محبت والے بیٹھے اگل الحمدلیلہ وہ نبیوں میں سب سے نرازہ نبی ہے شفاعت کی دستار سر پہ جئی ہے شفاعت کی دستار سر پہ جئی ہے ولی بھی بکارے حضورہ کرے ہیں ضرورہ گئے ہیں خدا کے نہایت نباجب علیہ السلام مخدوم اہل سنت محسن اہل سنت ایکر اخلوص و محبت حضور کی حضور بابای سرکار مدد ذل حلالی علامہ ایزیہت شام احباب دوک و محبت صاحبان نظمت و قسمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب تو پہلے آپ قولو آپ حضرات بھی موجود کی پچھلے سال بھی مادرت کرنا اس پروگرام دا آپ نے میں نے حکم فرمائے پچھلے سال وہ پھر دبائی دہ دور دا پروگرام بن گیا میں مادرت کی تھی آپ نے الحمدللہ مادرت قبول فرمائی اور خیر و برکت دی دوانہ بھی آپ نے نواد دی آج دا آپ نے حکم فرمائے اس پروگرام دا دے ٹیم دا اور دے قریب فیض فور انٹرچنگ سے چار کلومیٹ رکی ہو چکیا دوستانہ کی پہلے وعدہ ہو چکیا آپ نے فرمایا اتھو بیان کر کے آجائے آپ یہ قرامتیں اتھو پچھونجہ منٹ سے پہنچ گئے صرف چالی منٹوں تھے بیان کر کے اتھو حاضر ہو گئے ہیں کہ اس مرتبہ ناگا نہ ہوئے انشاءاللہ میرے ذمہ جو مضمون سرکار نے ملاد شریف دی حوالی نے لگایا گیا ہے بڑے تھوڑے جو وقت خیر و برکت دی سور باتیں کچھ حرد کران گے پہلے یہ سنو کیونکہ ماشاءاللہ صبح بھی نشیستہ ہوئی ہیں برپور فرحون بھی بہت زیادہ طریفہ سنو نا پیارے عقبیان بہت زیادہ طریفہ کرنا اس امت دا خاص ہے اس امت دا ایک ہر سنو لو تاکہ پھر بعض تسکین جذاب ہوئے گا آنانا سبن مالک رضی اللہ آنہو قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحاللہ تعالیٰ نبی بن اسرائیل انہو من لاقیانی وہو جاہ جنگ احمد قد خلقه النار قالا یارب ومن احمد قالا ما خلقت خلقا اکرم لیا منہو کتبت اسمہو معسمی فی الارش قابل ان اخلق السماوات والرد وان الجنہ دا محرمت حب دمیق خلقی حتی یقف لها ہوا امتہو قالا یارب ومن امتہو قالا الحمدون یحمدون سعودا محبودا ولا كل حال شجون خوصاتهم ویتحرون اطرافهم حائلون بالنہار رغبانوں باللیل اکبرو بینہو مولیشیر وانہو کلنا تا بشعادت اللہ الہ الا اللہ قالا جی علیم نبی تلکا الامہ محل نبیوها من حق قالا جی علیم نمت ذالکا نبی قالا اس تک زمدہ وستا غرف بلکن سعجبو بینکو 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 بیدارن لجلال پسر بی باردہ ترجمہ ایمان نبی تا بیوہ تے سن کے ذن شن کرو اللہ کریم نے وہی فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام پیارے جڑے بندے نے مرنا ملاقات کی تی اللہ کریم فرمائے جڑے بندے نے مرنا ملاقات کی تی اس حال بھی میرنا ملاقات کی تی کہ جناب احمد نے انکار کرنے والا ہویا میں جہنم دہیم دن بنا دیا موسیٰ علیہ السلام نے ارد کی تا یا رب و من احمد اے اللہ احمد کون انہیں بزرگان کے دامن کے دوادی برکتران او آد سنا رہے ہیں جو سنا رہے ہیں سواد بھی ہونے گا یعنی او آفاد احمد دی دلے لینا اکول حمد دللللللللللللللللللللللل یارب احمد کون نے فرمائے ما خلقت تخلقہ نکرم علی مین حو احمدو نے انہے نہ تو زیادہ عزت والمکس انہوں پرزین دی دی د vi اپنے آھ کا دی عزت بی بات اکے اپنے آھ کا دی عزت بی باب سلکے جو سبحان اللہ کہے گا نداز 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 ملے گی کبانت نداز 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 n Δاز ni حجاز نداز 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 جنبے نداز شکد کہ ساری عزتان آپ کے قدمہ نا ببستا جنویں شاکر ہیں یوں آکھو سبحان اللہ پھر لقریب نے فرمایے پیارے بہن سا کہ تب تو اسمہ ہوں معاکنی فلرش میں اونہ دا نام اپنے نام دن ملا کے او سویل ارشتے لکھتا ہے جتا ہے جدو زمین میں نہیں بڑی اسمان میں نہیں بڑی فرمایا اجر فیصل اللہ کریم نے سنایا نا موسیٰ علیہ السلام وہ سن کے خوش ہو جو سن ایک سنان وقت میں باہر پڑی یہ طریفان دے حوالے نر الحمدللہ پورا رب جلول شیف طریفان سنیا سنائیں یہاں کھو الحمدللہ اللہ نے ضرور دیوار نو حال سنت مضبوط قلعہ بنائے اور پڑھنے والے پڑھانے والے پوری دنیا میں پیارے آقا کریم یہاں تو شاندی علم بردار ہو کے نکل اجر فجو کریو اللہ کریم اپنا فیصلہ کی سنائے فرمائے پیارے موسیٰ ان الجنہت محرمتن علی جمیع خلقی حق سا ید خولہا ہوا و امتہو فرمایا اے موسیٰ میری جنت میری ساری مخلوق واسطے حرام جنت حرام قرار دیتی تھی کہ یہ میری مخلوق ہوتے جدو تک میرے حبید احمد اپنے امت اللہ کے جنت مجوان سے ہو جاندے پہلو اپنے غلامان اللہ کے پہنٹن کے پھر دوسرے ہماتے داخل اجاز دے گا جیسے حرام انہیں ایک ارسین ہے موسیٰ صاحب سے پھر پوچھیا یا رب و من امتہو اے لہو نا دی امت کونے اب ایک کو معمولی بات رہیجے اللہ کریم نے اوہ اس سوال دے جواب تھا اس امت تھا یعنی ساڑا نام کی رکھیا رب کریم نے اپنے قلیم دے سوال دے جواب بیچھو اس امت تھا یعنی ساڑا نام کی رکھیا یا رب و من امتہو اے رب و نا دی امت کونے فرمایا الحمادون الحمادون بولو لفظ الحمادون وہ قدید براہو خوشی ہوئے گی الحمادون اے رمانہ بہت زیادہ طریفہ کرنے والی امت بہت زیادہ دیکھ لو الحمدللہ اتمام دیکھ لو اے چندیاں اے رونکا اے رنگینیا اے رانیا اے خوشیاں اے خوشالیاں اے برکتا اے بہرم اے بہتریاں اے جمال اے کمال نام رکھیا بہت زیادہ طریفہ کرنے والی امت بہتریاں سمجھتے ہیں سادھے راب نے سادھا نام رکھیا ہے بہتریاں اس نام اے خوشی خوشی نہ رکھے سبحان اللہ اسے وقت کہنے نرشان فرشانتے چرچے دلوے یتیم دے رتبے نے آلہ سبتوں مدنی کریم دے آدم دین وچ پیشانی چمکیا نور محمدی تانیوں آدم نو ہوئے سجد تعریم دے تانیوں آدم نو ہوئے سجد سینے ہاتھ رکھ کے پیگے پیندے دل لٹکے لے گئے جنہ دے دل نو پیگے کندر ہم مجھے جنہ دے جدے دل میں کندر پائے جرا محبوبی ظلح دا سیرے اوپر جنہ دے دل نو پیگے کندر ہم دے جنہ دے پیگے کندر ہم مجھے جنہ دے دل نو پیگے کندر ہم مجھے جنہ دے گوہ گوہ دے بھی پیاسی ساری پھر پیالے سرکار پیلامل پیالے سرکار پیلامل کو سردد نیم دے پیالے سرکار پیلامل کو سردد اے رب جب بندہ پانیا اے محفلہ سا دے آیا محفلہ سرکار آیا محفلہ سرکار سرکار اے سرکار سرکار اے بات پوری تُو جاتا روشون کے مصطفہ تیم دی شانت یا میولا فیرو دادا ساب دے دی بیلے ساجد دی یعنی سا شاہ پیرے پیرا میرے میرہ جنس سا سرکار شیخ علیہ السلام فرغسر امیر مدیو سری جو دیر مفید گنجے شر دیا دیا جد مندان دے کار کار دیا رب جد مندان پایا اے میں فلا زدہ سے آیا لکھواری صدقے جائے رب دی تقزیم دے لکھواری صدقے جائے رب دی تقزیم دے لکھواری صدقے جائے یا اللہ علاقہ دی امت کونے فمیالحمدون بہت یادتری فکر وقت طریف اللہ کریم ذکر یہ مستفادی کری جب دا ذکر کر حجت واجہ فرمائی اللہ کریم ہوت بھی نشانی سمت دینے دسنیا باپو دورین کے دنوں صدقے رکھنے کے راتوں قیام کرنے کے اکبر منہ مولیشیر اگر سنگے گے تو خود ہی سبحان اللہ کیا اندل کرے گا اللہ کریم نے ہم پیارے موسیٰ وہ سمت دیئے کہ اے نشانی اکبر منہ مولیشیر انہوں نے تھوڑا جمل بھی مقبول کر لنے گا اے سرکار دھرد کے نیم کنے اے ساری انکر اللہ سنیا نا اے جعلی نبی جتلک الامہ اے اللہ پھر میں نے او سمت دا نبی بنا دی قَالَ نَبِيُّ هَمِنْهَا فَمَنْ اُسْ اُمَّدَ نَبِيُّ سُمَّدِ بِچْوِنْ کیسا ازاد اے سمت او سمت دا نبی او سمت دا نبی او سمت دے بچویں قَالَ جَعَلْ مِنِنْ اُمَّدِ ذَلِكَ نَبِي اے اللہ سب بننا ضرور پاوے او سمت دا نبی بنا دی پاوے او سمت دی امت مجھو بنا دی فرمائیں اس تقدم کا اے موسیٰ بیسا دیتبارنا تیرا زمانہ پہلے وَسْتَ خَرَ مِنے مَعْبُوب دا زمانہ بیسا دیتبارنا آخر بری تائیدالِ ختمِ نبومت پر چونکہ تمہیں ذکر کیتے ہونا دی امت داخل اور دی آردو تمنہ کیتے ہیں تیسی انام دی یارتی انام کی اے موسیٰ اس جنت میں تنو اپنے مَعْبُوب نے کشیاں کر دیا گیا کینیاں برکتانی آپ کے ذکرے پاک دیا ایسے بات کے نیتاروں نے دیا پائی سرکار کے صدقے تھے گلشن میں بہارا ہی سرکار کے صدقے تھے اور شکر یہ دا موقع ہے کین آمال ہمارے یہ ہم کو تو جلا دیتے اپنے اپنے املاور بیکھئے تھے پھر پڑھندتے مزید ذوق آئے گا آمال ہمارے یہ ہم کو تو جلا دیتے رحمت کی گتا تھا ہی سرکار کے صدقے تھے فریبین کے رحمت کی گتا سرکار کے صدقے تھے حضرات اے پہ بہت زیادہ تریفوں سننو سنان کی کیل سنائیں جو آیت پڑی تھی قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ وَكِتَابُ مُبِينَ فرمت حقیق تو آدھے کو لگلہ کریم جی طرحو ایک نور آئے ایک واضح کتاب آئے بلا شک و شبہ نور تو مراد موت پر مفسرین اکرام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق سے بغیر حوالے ہیں تو مانا دیں امان بیتات کی واسطے حوالے بھی سن لو تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر بہتر تفسیر کبیر جلد نمبر تین صفحہ تین سو پچانوے تفسیر خاضر جلد نمبر ایک صفحہ چار سو سنتالی تفسیر پیداوی صفحہ نمبر بانوے عالم تنبیل جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین تفسیر مدارک جلد نمبر ایک صفحہ دو سو چھے تفسیر سراج مری صفحہ تین سو سات تفسیر ابو سعود جلد نمبر چار صفحہ نمبر چھتی تفسیر جلال احم صفحہ نمبر ستانوے تفسیر جریر جلد نمبر چھے صفحہ نمبر بانوے تفسیر حلمانی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ستانوے تفسیر سعوی جالی 1270 30ном 3740 فیر مزاری جلدوں نمبر 3 ستاس م ستید دو چوک واضح الفاظ متبر مفسرین اکرام جنہ دلالیہیت اقعدلہ کی زندگی ایسے مفسرین انہیں انہیں وہ آپ نے دکھی freed تجاکو من اللہ نور ایتھ نور اللہ نے آمنا بلال مفرمائے ملاد والے اکن اللہ نے نور بلک و عظلام رشن عطا فرمائے حرید اگر منن والے منن والے مجھ رکھے ایم 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 مدرسے ایم جلسے ایم روابط ایم روحانیت ایم طریقت شریعت مفہوم اور خلاصہ ایم ہے کہ نسبت اور سلامت رکھو الہی تاب آپ اداستان یار رہے یہی اثرہ ہے قریبوں کا برقرار حضی تیکھیں منن والے ہیں الحمدللہ اللہ منن والیت رکھے نئی نور ماندیو انہوں بھی بڑھے ہیں مننے تفسیر سنائی لکھنے والے بولی سناغ امر بصری سوائک تو اکتی حاشیہ ترجمے والا ہونتے موجود ہیں تفسیر محمدی جلد تفسیر طبیب القرآن ترجمان القرآن جلد ایسا آٹھا سو تبنجا انہوں بعد دو ٹوک لکھنے کیا اللہ نے نور آمنا بلالہ اشرف علی تھانوی نے اشرف اور معایل سوائک توٹ تعلیم کر دو ٹوک لکھنے کیا قد جاکم من اللہ نور کہتے ہیں آپ نے نور جو فرمایا جو اللہ نے چانے جو فرمایا اسی وقت کہنے ہیں میرے سرکار کا تن بدن نور ہے جسم تو جسم ہر پہ رہن نور ہے ذکر نور خدا میں جو جان دے گیا قبر روشن ہے اس کی کفن نور ہے اپنی تخلیق مبارک اپنی بیشت مبارک اور اپنی نورانی کے دبارے میں چاہتے ہیں جب میں سوال کیونتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کاریا کاری بارگرد ارد کی تیار سلونا اینا انتا و آدمو فی الجنہ فتبت سا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتا بدت نواجد ہو فقالا انی کونتو فی صلو بھی وحاواتا الالارد وانا فی صلو بھی ورقبتو فی صفین فی صلو بھی نوح علیہ السلام ووزبتو فی النار فی صلو بھی ابراہیم علیہ السلام لم یلتقی اب آوائی قطو حلا صفا لم یزل دہو یلقلو نی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نو کون ابن عباس انی کربتو نسلی کی والے جنا نو تحجد دے ویلے دھینے لاکے پیاریا کر دوا دی اللہ علمہ القرآن اے تمہیں بھی پتا چلیا آزار علوم میں سے پیٹھے ہو علم کی علمات یقموں پر شاند وگاہی حاصل کرو ساڑے آقا جدے تے بہتا خوشوں سے دوا دیں دے سن علم دین جی دوا نم انہوں مالا مالفہ مالا ابن عباس کہنے لیں سجید عشق شدین کا رضی کے لانحق جرسول پاک باستے بستر بشاندی جائیں سن بارہا میں انہوں کی بلوکہ ملے اس بستر دیا کے سو جاندہ سماندنے ایک رات میں سرکار وضوح کر لگے میں جلدی نے اٹھتیا وضوح کروایا پھر خود بھی وضوح کیتا آپ نے نمازے تو حجد فرکی تھی میں بھی نمازے سارگو کے آپ نے میں نے کھڑیاں کر کے اپنے سینے لایا گلے میں لاکے جوا کی تھی اللہم علم القرآن اللہ نے قرآن لے لے مسافر یہ نزدیکی والے جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمادنے خلوت تنہائی جمعہ پاک میں رضیتا یارسول اللہ میرے ماں بغت روان یا نبی اللہ جازت تمہیں تک بات پوچھیں ہمیں پوچھلا یارسول اللہ ایک دسو جدو اپا جی آدم علیہ السلام جنت میں جھنو تسی کی تھی سو تفصیل درے مصور میں موجود تسی کی تھی سو اس میں لے کیسا پیارہ سوائے این کنتا و آدم فیل جنہ جنو اول بشر آرہ جنت میں تسی کی تھی فتحبت ساما اس سوال سن کے سرکار آسو پہ حتیٰ پتہ تنواز یہ دہو حتیٰ کہ آپ کے مقارک دنگن بھی چمر تنوز یہ کرنا پھیلے سرکار ہو شکے آسو پہ سوال کرنے والی سوال کیتا این کنتا و آدم فیل جنت جدو اپا جی آدم علیہ السلام جنت میں جاندور تسی کی تھی تو آپ آسو پہ مذکرہ کی فرما ہے انہی کنتا فیل جنت میں جاندور تسی کی تھی اوہ دو وہنا بھی پوچھتے ہیں و قدفتو فی تھلو ابی ابراہیم فی نار سیدو میرے باپ ابراہیم بھی واقعہ بھی شکے گیا اوہ دو وہنا بھی پوچھتے ہیں پھر آپ نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ میرے رب نے پاکا جو پاکا وال منتقل کیتے ہیں پاکا جو پاکا وال منتقل کیتے ہیں لہا ست شاہب و شیبہ لکھوں تو بغیرے مو فرمایا جدو بھی دو شاہ خان لکھ لیا نا اوہ دے تو جڑی زیادہ خیر والی سی رب نے میں نے وہ دے رکھ لیا کیسی نظمت و برکت عظمت والا ہے ذکر آقو سبحانہ مدینہ المنورہ دے شہر ہے آپ دی آمد با ذکر کرنا آپ دی آمد میں اگلہ کرنا اللہ کریم بھی پھولت اللہ نے نبیانا اپنے معوردی بیشتے ولادت تذکر کیتے پھر نبیانا اپنے عمدانی تردیگے دے سران کیتی کہ چرپے ہوئے تو اتفادی آمد اور آپ نے خود بات پساندے اپنے سوار بھی کیتا سرکار مدینہ شریف جو گزردے سرکر اللہ شہر مابوردی برکتان بہاران سلامت رکھے کیڑا مدینہ با مدینے کلاتے ہیں بیداریاں ہیں مدینے کلاتے ہیں بیداریاں ہیں حضوری کی بات ہماری کی بات ہیں سرکاریاں ہیں مدینے کی راتیں ہیں بیداریاں اگلا شیروں نہ خوش نصیبہ بہتا سمجھائے گا جنہ دل مدینہ پاکنا دلو جان ہے مانوس شہر نبی سے دلو جان ہے مانوس شہر نبی سے کیوں؟ نہا دلو جان میں نہا دلو جان میں غم و خاریاں ہیں مدینے مرات کے بیداریاں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس مدینہ تہبہ دے بزار تو سرکار گزر دے جارے ایک یودی دے مکان کل گزرے اپنے بیڑے بیٹھا بیمار بیٹے دے سرانے اپنے بیٹے دے شفاہ دے رادہ لے کے یودی ترہاڑ پڑھ گئے گیا اس کھوٹ والے تصب والے یودی دے ترہاڑ پڑھے بیمار پتروں شفاہ کی تھے ملنی خوش نصیبی نل کلی گے چھوہ آگئے دینا دا وجود پیکر شفاہ آگئے ساڑ یاد یودی مکان کل ٹھہر گئے آپ فرمانے یا یودی نشتو کا بللہ انزل تورا تعالی موسیٰ اتاجد تورا کے کناتی وصفت ومخرج فا او ما براس اللہ فقال ابنہ لیکنی اشہد باللہ انزل تورا تعالی موسیٰ انہو اللہ یاد نا تکا زمان تکا مخرج فی ترات وعشد اللہ الہ اللہ وان نک رسول اللہ سرکار فرماد نے دیو دیو کہ مہد بن صلی جی قسم دے کے پوچھنا جی سراب قریب نے تورا موسیٰ اسلام پہ نا کی تی اتھا جی تورا تکناتی وصیفت ومخرج تک انہو اس تورا میں میری نا میری شان سے میرے اعون کا ذکر مل جائے نہیں بدا جلے آپ دی آمد میں تذکر آمد نہیں پسند دی اس کتاب تی میری طریق میری شان میری احمد وصیفت مل لیکن بہو مہا بیرا سے یللہ اور کھوٹ والے یہ دین نفی چھوٹ ہو لیا بیمار بیٹا جی آپ بولن کے کابل نہیں سی اٹھ کے پہ گیا کہ لگا چان مال میری گل دھن جو میرے باپ نے چھوٹ بول لیا جی میں دے پیسے تو مانے دا ذکر بھی ایس کہ تو آگے اون دن آبات بھی ہے نالی یون کلمہ شہادل پڑھ دامن مصطفی نباب بست کی اتیار کر نہیں روپ پر وعد ہوگی یو فاش کے ساتھ دن افرما یا قیم یو یو دی یا ان صاحب بی قوم یا اپنے سچے دوست اولو چھوٹھے انہوں اٹھا جو انہوں اٹھا کے وہاں آشق جنازہ اٹھالو یہ جے گسل کفن کفن دا آپ ان عزام کریں گوتے کیان دا اگر محبوب کی آمد آمد ہے محبوب کی آمد آمد ہے تقدیر نکھرن والی ہے محبوب کی آمد آمد ہے تقدیر نکھرن والی ہے تیبا کے ماہ کامل کی تنبیر بکھرن والی ہے اب جڑے گلشن لہرائیں گے جب گیت خوشی کے گائیں گے اے آمد تیری جونی رحمت وہ اتر سیدو وہ پاک رحمت سیدہ پاک آمد گوز میں تا کی جڑ بگائی آگو سبحان اللہ جنہ منظر میں کہتے عثمان بن عبیل آس کہندر نے کہ میری والدہ ماجدہ اسرات سیدہ مخدومہ قائنات دی حدمت مجھ کہ عثمان کہندر نے میری والدہ نے کھانا منظر رکھے انہا شاہدت ولادت آمنا و بنت و حبن رسول اللہ اللہ مالا جات ہو دلائل نبو و امان بہت کی اور دیگر بہت محدشین نے جوائے نکل کیتی جناب عثمان سرکار جی ملاد ذکر سبحان ملاد پار جی جانا اللہ کریم سن اللہ نے نبی اللہ ملاد تذکر کی پتن کے دیس میں جن لوگ لوگ تھی نمی شہر وزدت لوگ تھی اور رب نے نبی ذکر کی حضرت شاہی نے نہیں فرمایا لمبی بار جو جمع مول بہت مق میں میری حبیب دم ملاد مک ولاد مک ولاد تذکر کرنا سن اللہ آئی 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 سبحان اللہ عثمان بن اپلا اکند نے میری والد شاہدت میری والد اکند یہ میں سیدہ آمنہ تھی خدمت جو مجیود ساں یہ سرات دی سیار ادلی ساعت تا نو چم گیا میری امی سیدہ آمنہ تھی خدمت مجیود کہ میری امی یا کھا ایک یا آل بیان کی تا میری امی فرما دی فما شیع ان فل بیت ان زور ای لئی ای اللہ لور آپ کے نور خدا ہے سیدہ آمنہ تھی خدمت میں چور راب خزارنے والی خوش نصیب حضرت عثمان کی امی یعن کہیں دی میں اس رات جڑی شیع نور کاروی تلے ہو دی جانا برطن لباس کپڑا دیوار درواز کھڑکی چھتیر بال مکی شیع نور ملی نور ملی بگ بگ تیر ملی نور 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 جنہ اٹھانا منظر دیکھ لے جنہ عبداللہ ملی نور 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 سعیدہ پاک آمنہ فرما دی رضی اللہ فرمان یہ ولادت حبیب خدا سجدہ اللہ 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 سجدہ 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 آقا موٹھ بھر نہیں خاک نہ مٹی اپنی موٹھ بچ فرش زمین سجدہ سجدہ کر لگ سجدہ آقا موٹھ بھر نہیں مٹی نہ پھر ہاتھ چوک دیتے حکمتان امام اشا احمد رضا خان خادر بریلی رحمت اللہ اللہ آپ نے تصور بھی آتھ نہ خادر بھی زول بار بھی مٹھ بچ یہ ولادت محق تے آپ نے خادر مٹھ چلے آراد بکیش ہے لیکن ہم خادر ہیں اور خادر ہی مہوال ہے ہمارا یہ مجدد دع کلام ہم خادر ہیں اور خادر ہی مہوال ہے ہمارا خادر ہی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا اللہ ہمیں خادر کرے اپنی قلب میں اللہ ہمیں خادر کرے اپنی قلب میں یہ خادر تو سرکار تھے تم خادر ہے ہمارا اور اس نے لکب ساتھ شہن ساتھ پایا وہ حیدر کرر جو مولا ہے ہمارا ساتھ ساتھ ہم خادر اڑائیں جو وہ خادر نہ پائی ہم خادر اڑائیں جو خادر اڑائیں مدنہ مدنہ ہمارا آبان لگاؤ جس پہ مدنہ ہے ہمار بھولائی بچن چار کون والا تھال ایک دے آسویج سفید ریشمی رمحال ایک دے آسویج پانی والا بردن سجدہ فرمان دیا جتے عبداللہ دے تشریف فرمان آپ فرمان دیا جتے آسویج تھال پتر تا چار کون والا وہ تھال ہے حضور فرمان سجدہ آسویج 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 شرک حافظ بر حافظ بھار حافظ 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 تھال قریب کیتا سجدہ فرمان دیا عبداللہ چاند قریب انہیں تھال کیتا کہن لگا اے حبیب سجدہ فرمان دیا میں پتا چلے آنے والا اللہ حبیب اے حبیب اے دنیا شرک بھار 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 دنیا چون مان گھوٹ دیا کھلو ایک کون مار 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 اتنی مرتبہ رکھ رکھ بس ایک مرتبہ آتھ رکھ لو آپ فرما دیں میں بے کر رہی حال 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 دور دیگلے گل کرن والا یہ جیو لگتے ہے کتنا گلہ کرنے ہیں ہاں فرما دیں میں دیکھ نہیں آپ دل دیں دھڑ 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 دی میں سوچ نہیں ہم دھڑ 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 سچی مجھ رب حبیب نے آتھ چوک لیا رکھ حضرت امام سیو نے بھی نکل فرما دھڑ اور بھی مہتر ہاتھ چوک لیا کسی کون نے نہیں رکھ دھڑ دھڑ مطلب کی کسی ایک کون اماز جیسے آئیں سارے نبی امام دست گیرا سیر وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الان بی ایسے وہ نبی ایسے امام الان بی ایسے حسین و حسین ایسے محبوب خدا تھیر درمیان میں آخر حضرت سبحان درمی آپ فرما دیئے جیسے رمال سفید روی سبی رمال گرد جا رہے چی تو آپ نے ہاتھ درمی سر رکھ یا نا سال درمی یا جاد دیکھ آنے بگنا محمد قابض اللہ دی قسم محمد عربی قابض 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 گر لیا گے محبوب اے گلان سون کے خوش دے لیو اے عضلی خوش نصیب لوگ لوگ ایک زمین ملی گل یاد آگی حضرت عبد رحمان بن عوف رضی اللہ محمد اگمی یا عبد رحمان بن عوف سم اف آقا فقال انہو اتانی ملکان فضان غلی ذان فقال لی الالک بنا نحاکم ملکہ الالعزیز الامین فالاقی ممالکن فکار تینا تذہبان بھی فقال نحاکم الالعزیز الامین وقال خل جا انہو فانہو ممن سابق جنابی عبد الرحمان بن عوف رضی جلال میری آقا رہے کہ صحاب عبد الرحمان بن عوف اےو ہوئی جس موقع جس سرکار اپنی پاک بیٹی سجیدہ فاطم دکھ رہا جان سجیدہ فاکے دینا سن دونوں شداد حضر ہوتا بلک بلک رو رہے سار آقا کر مال کہ کون مکھن دا پیڑا خجور دا لگا آگر یعنی اللہ پاک سجیدہ خطون جنت واسطے کھانا لیا گا آپ خوش ہو کہ فرمان کفا اللہ عمر دنیا رحم اللہ رحم اللہ حضر فرما مکھن بلک دے ہوئے میرے پیارے نواسیان مکھن کے پیڑے راکھ پیش کرنا خطون جنت واسطے کفا کر اللہ دنیا رحم آخر پانا لہ حضر دنیا جنگ جنگ بلک دنیا جنگ جنگ خود میں بھی مگار جنگ دا جناب افضر امان بن افضر ایک دن گشی چاری ہو گئی ایک دن گشی چاری ہو گئی سمہ فاق پھر تبیت سمبل گئی آپ یار دو تند سن لگے میرے کوئی دو فرشتے آئے تھے میں نو پھڑ کے کہنے لگے انت لکھ بنا چل ساڑے نال نو حاک موقع ال عزیز ال عمی عسی اللہ رب العالمین جو غرب والا عمان وار عزی عدی بار تیرا فیصلہ کرمان چاہ نہیں عبدال عمان بن عوف کہنے فرما دنے فرشتے من اللہ کے طور پر فالا کی یا مال کون ایک اور فرشتہ کو ملیا کہنے کہ انہیں تضہب آنے بہی انہوں لگے کی تجل ہو اللہ دی بار کا جیدہ فیصلہ کرمان لگے یہاں اللہ دی چھٹ دیو انہوں ممن سباق اللہ سعاد تو وہ بھی بطن امی اے انہوں چھوٹ دیو اے چیونہ نو کم چوئے کی نا چو جیرے اپنی ماں سے پیت بے جسا کہ اللہ دی بار گا جسا حضرت مند لکھے جا جو کہ نہیں پتا چلے مصرفات قربت نزدی آپ کی محبت مل لگی او اطلاع مسائی دے حضرت دیل اودی سونہ ہوں جدھے دیل میں سونے یاد ہو جدھے دیل میں سالے اکھا کریم فرمان ان اللہ تعالی ناظرہ فی قلوب العباد فواجد قلب محمد خیر قلوب الگل بھار سم مصطفی نف سا حدیف فرمان نے دلان نظر فرمائی اللہ نے سارے دل مر بکیا سا جا فرمان نے سارے دل کیا محمد محمد عربی دل سا سونے اپنی ماز نے پسند کر لیا سم ناظرہ محمد 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 کی قید سجدے میں سر جکان تو مدونہ دکھا سجدے سجدے میں سر جکان تو مدونہ سجدہ فرمان دل دوسرا جیلہ سجد رجمیر مال کیا انہیں تیمہ کھولی جنگوٹی نکلی رواق تیمہ رحمہ نے نکل فرمائی جنگوٹی لگا انگوٹی لگا سر آگے نہیں جانا انگوٹی نکھول انگوٹی تو رسول پاک شامی درمیان محلا دیتی تی آپ دادا جانوی طلا پنچائی گئی ہر میں کعب بیٹھے تھا کنی خوشی ہوئی ہوئی سب تو چھوٹے سب بیٹے دیکھا رہے چانو تو سونا بیٹا پیدا ہویا آپ ننگے پیر دھوڑے آئے ہونگے بیت اللہ شیعہ سامنے صفحہ پاری صفحہ تو پانچ سو تی قدم تے فاصلے تے مروہ تے باب مروہ تو سامنے بیٹی تے چار سو تار قدم تے مولد نبی شریف وہ تھے آئے شکیر سول پاک رو کی عالم ہوئے گا خوشی دیر الفیر خان کعب ایک کعب جگلا ایک دیر سر کار رو ہی نبی لائکے آپ دی داد جان جڑے ملاد دے شیر پڑے اوہ ملاد والے دن ملاد دے شیر آپ داد جان جڑے پڑے اوہ ملاد والے ملاد دے شیر ملاد جنہ خوش ہوگی اللہ ہوگی خوش ملے گی الحمد اللہ اللہ دی آف 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 غلام طیب وقت ساد فیلم دے علی الظلمانی ویدرو دلہ دل ارکانی من كل حاصل دن مضطر بال جنانی هسترا ہو بالگ البنیانی هسترا ہو بالگ البنیانی الحمد اللہ اللہ زیاد آف آف دادا جان نے شیر پڑے دیا ترجمہ سن کے خوش ہو جو محفل پاک لگ خداستا مفہوم آپ شیر پڑھ دینے ترجمہ کی میں اس لڈہ تی تریب کرنا مان جنہیں خوش بوما والا پاک بیٹا مہنمتہ فرمائے جنہیں مہنم بکشی ہے خوش بوما والا خوش بوما والا پاک بیٹا جنہیں خوش بوما والا پاک بیٹا جنہیں مہنمتہ فرمائے یہ فرمان دینے وہ ایتے گود میں تھی سردار لگ دے دیا ایتے چولی میں تھی سردار لگ دے دیا اور کون نے سا دیا آقا تو علاوہ جیدی یہ شان ہوگی وقا دے سادہ خلمہ دے اللہ خلمانی ایتے سرداریہ دے سیرے نظروں دے 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 ان میں قابد رب دی سپورد کرنا حاسدان دے حسد دشمنان دے دشمنی کل اللہ دی حفاظت میں دینا حتہ راہو والے گل بنیانی اپنی اروج نو پہنچے اپنے کباری سنکے ایتے آقی سردار مٹ دے ایتے آقا جو اے گلنا سنکے خوش ہوئی سنکے خوش ہوئی سنکے پڑھ کے دورا کے آج جڑے عقیدت ماندنے اونان خوشی ہونی ہے رب نام نبی ویچے رکھیا کل دسکینہ نے رب نام نبی ویچے رکھیا کل دسکینہ نے اے نکتا نا سمجھیا نکتا چینہ نے اے نکتا نا سمجھیا نکتا چینہ نے آپ تے قدمی لگ دے جو خوش حال ہوئے اے تو جگتی تولت نلمہ لامال ہوئے پایا یا پتے سد کے حسن حسینہ نے پایا یا پتے سد کے حسن حسینہ نے اے نکتا نا سمجھیا نکتا چینہ نے کلنی خوش نصیبی اے نا غلامت اُس سچے سچے ذکر کی یاد اللہ نصیب فرمائے اللہ قریب محجد و مدرسے ادارے تکمیل سے پہنچائے اللہ کامیابیدیاں بھولن دیا حطا فرمائے پوری ترقیت جتے جتے وی یا رسول اللہ دا ذرد کرنے والے اور عقیدہ رکھنے والے اندھی مدارشنے اللہ کامیابیدیاں حطا فرمائے اللہ بابا فرید غوث پاک جاتا صاحب خاجہ جمینی اللہ حضرت خاضرِ بریلوی اے قادری چشکی نقشبندی سور وردی اے آستانے اے مشایش کرام اور مریدین متوصلین موتا کے دین اللہ سب دیا محبتان و سلامت لکھے سارین واللہ اپنے محبوب دیامتا جشن منان کی بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ پیغام مصطفیٰ پنان بھی توفیق عطا فرمائے واتر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین